بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وصل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد آج کا جو درس ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اسات زاکی طبقات امام بخاری رحمہ اللہ کی اسات زاکی طبقات یہ بتانے سے پہلے ایک بنیادی بات یہ بتا دیتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع السحی ہے اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ ایک طالب علم جب تک ان تین علوم پر مہارت حاصل نہیں کرتا ہے اس وقت تک صحیح البخاری پر اس کو دستر سے حاصل نہیں ہوگی ایک ہی کہ علوم الحدیث وہ اچھی طرح پڑھے اس کے سبی اجزاء سمیت نہاید باریکی کے ساتھ علوم الحدیث وہ جس تفصیل سے وہ پڑھے گا امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع السحی سے اسی قدر تفصیل سے سمجھ میں آئے گی دوسری بات امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع السحی سے متعلقات چاہے اس کی اسانید ہوں صحیح بخاری کے رجال اور رواات ہوں صحیح بخاری کے تراجی میں ابواب ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کے احادیث کو ذکر کرنے کی عادات ہوں فقہی نقد نظر سے امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہوں اور احادیث کو تقرار سلانے میں احادیث کو اختصار اور اس کو تختی کرنے میں جو بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا منح جامع السحی پر اسی متعلقات پر جو کام ہوا ہے ان سب کو سامنے رکھنا یہ دوسری بات ہے اور تیسری بات خود امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت آپ کا ترجمہ حیات آپ کی زندگی آپ کی زندگی کیا ہے علوم الحدیث ہے آپ کی زندگی کیا ہے حدیث ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی سے بھی ہم واقف نہیں ہیں تو ایک بڑا خلا ایک خلل ایک نقص آپ کو الجامع السحی کے سمجھنے پر بھی ہوگا یہ بات بہلے ہی ایک نظریاتی بات ہے عملی طور پر آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں تو آج امام بخاری رحمہ اللہ کی امام بخاری رحمہ اللہ کے جو مشایخ ہیں آپ کے جو آسادزہ ہیں ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے آسادزہ کی بہت کسرت ہے بہت بڑی تعداد ہے کسرت ہے اس کی خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتی ہیں کتبتو عن الف وثمانین نفسا میں نے ایک ہزار آٹھ سو اسی ایک ہزار اسی وثمانین نفسا ایک ہزار اسی مشایخ سے میں نے پڑھا ہے لیس فیہم اللہ صاحب حدیث تو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو آسادزہ ہیں خاص کر الجامع الصحیح میں تو ان آسادزہ کو سمجھنے کے لیے ان کو پانس طبقات میں منقسم کیا گیا ہے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں آپ کہ طبقات اور درجات ان دونوں میں بہت فرق ہے طبقات کا تعلق زمانے سے ہے زمانی ترتیب جسے ہم کہتے ہیں صحابہ کے طبقات سب سے پہلا طبقہ کس کا ہے سابقین اولین کا ہے کی نہیں بتائیے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے جو پیدا ہوئے ان کو ہم سب سے آخری طبقے میں رکھتے ہیں صحابہ کے جو طبقات ہیں اس کا تعلق اشتہات سے نہ اس پر بھی کوئی آیت کریمہ یا کوئی حدیث مبارکہ کوئی نص ہے کیا کہ صحابہ کے طبقات پر لیکن صحابہ کے فضائل وہ نص نص سے ثابت ہے چاہے وہ عمومی ہو چاہے وہ خصوصی ہو لیکن طبقات کا تعلق اس سے ہی اشتہات سے اسی لئے متعدد اہل علم نے صحابہ کے طبقات کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا حافظ ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ صاحب المستدرق السیحین ان کی معروف کتاب معرفت علوم الحدیث میں صحابہ کے بارہ طبقات بیان کی ہیں اور وہی زیادہ معروف ہے رائج ہے لیکن اشتہات پر قائم ہے تو طبقات جیسے آپ دیکھو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے تقریب و تہذیب میں جو کتب ستہ کے سبھی رواعت ہیں ان کو آپ دو حصوں میں دو طرح سے بیان کرتے ہیں ایک ان کے طبقات جو کہ بارہ ہیں ایک ان کے درجات جو کہ بارہ ہیں طبقات کا تعلق اس سے زمانے سے زمانی اعتبار سے ان کی ولادت اور وفات پر قائم ہیں وہ اور درجات ان کی علم فضل تقوی علم حدیث سے لگاؤ اس سے متعلق ہیں تو ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کے تعلق ہے طبقات سے جب انشاءاللہ اللہ تعفیق عطا فرمائے طبقات علم و طبقات سے متعلق ہی کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ امام مقاری رحمہ اللہ کے جو آسادزہ ہیں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ ان کی جو حدیث ساری ہے فتح الباری پر مقدمہ دو جلدوں میں ہیں اس کی جلد نمبر دو اور صفہ نمبر پہلی جلد کے بعد دوسری جلد میں بھی وہی نمبر آگے لگتا ہے ایسے نہیں کہ دوسری جلد کھولیں گے تو صفہ نمبر ایک جلد بدل گئی ہے صفحات کی ترتیب پہلے سے ہی مسلسل قائم رہتی ہے تو جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک ہزار دو سو نبے ذکر مراتی بمشایخی ہی اللذین کتب عنہم وحدث عنہم پانچ طبقات ہیں آپ کے آسادزہ کے کیا مطلب ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے آسادزہ کو پانچ حصوں میں تخصیم کیا پانچ حصوں میں نے کہنا چاہیے پانچ طبقات میں کیونکہ اس کا تعلق کسی ہوتا ہے احسنتم زمانے سے عمر سے ان کی ولادت اور وفات پر یہ چیز منحصیر ہے اطبقت الاولى من حدثہ عن الطابعین دیکھو بڑی بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے آسادزہ کا پہلا طبقہ وہ ہے جو طابعین سے روایت کی ہیں یعنی امام بخاری کے آسادزہ کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جنہوں نے براہ راز طابعین سے پڑھا ہے طابعین سے یعنی امام بخاری کے آسادزہ کن سے پڑھے ہیں طابعین سے اور وہ صحابی سے اور وہ رسول اللہ سے صلو اللہ علیہ وسلم تو طابعین سے جو آسادزہ پڑھے ہیں ان سے بھی آپ نے نبات لیں کتب ستہ کے دیگر موالفین کو یہ بات نصیب نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی اس جیسے آسادزہ بکسرت نہیں ہے لیکن آسادزہ کی ایسی بھی ایک تعداد ہے جنہوں نے امام بخاری کے وہ آسادزہ جنہوں نے طابعین سے پڑھا ہے مثلاً محمد ابن عبداللہ ابن المثنہ الانصاری ابو عبداللہ القاضی البصری ایک سو اٹھارہ حجر سنی ولادت ہے اور دو سو پندرہ حجر سنی وفات ہے من التاسعہ نویں طبقے کے ہیں امام بخاری کے استاز ہیں لیکن دیکھو ان کی ولادت کب ہوئی ایک سو اٹھارہ کو ہوئی آپ غور کر سکتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی ایک سو نوات پر چار حجر کو ان کے استاز کی ولادت ہوئی ایک سو اٹھارہ حجر کو یعنی معمر اور بزرک اسادزہ سے پڑھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے جن سے پڑھا ہے انہوں نے جن سے لیا ہے وہ تابعی ہیں سمجھ آپ اس بات کو آپ غور کر کے دیکھیں آپ فیلحال جامعہ محمدیہ میں پڑھ رہے ہیں آپ کے کچھ ایسے اسادزہ ہیں جو نوجوان ہیں آپ کے کچھ ایسے اسادزہ ہیں جو آپ کے دادا کی عمر کے ہیں ایسے بھی استاز سے آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے دادا کی عمر کے استاز کے پاس آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی عمر ہے فیلحال ان کے پوتے کی عمر کی طرح تو آپ کے دادا کی عمر جس استاز کے اس سے آپ جب پڑھتے ہوں اور وہ چھوٹی عمر میں کسی بڑے عالیوی دین سے پڑھے ہوں تو واسطہ کتنا کم ہو جاتا ہے ہے کی نہیں بتائیے جس کی وجہ سے آپ آپ اپنے ان اسادزہ سے جو نوجوان ہیں ان کے اسادزہ کے برابری کر لیتے ہیں آپ کے اسادزہ جو نوجوان ہیں ان کے اسادزہ آپ کے اسادزہ ہو جاتے ہیں بتوزی ہوئی آپ کو یہ بات جو امام بخارن رحمہ اللہ کا اسادزہ کے پہنا طبقہ ہے جو نام میں نے آپ کو لکھوایا ہے وہ جن سے روایات کرتے ہیں حمید بن ابی حمید الطویل ابو عبید البصری حمید الطویل بکسرت نام آتا ہے وہ من الخامسہ یعنی صغارے تابعین میں سے ہیں ایک سو چالیس پر دو ہجنے سے نوفات ہے تو محمد بن عبداللہ امام بخاری کے استاز ہیں اور حمید الطویل البصری سے روایات کرتے ہیں جو کہ تابعی ہیں ایک دوسرا نام مکی بن ابراہیم مکی سے مراد یہ اہل مکہ سے نہیں ہیں یہ تو بلخ کے ہیں بلخ جو بخارہ کے قریب ہے دائی سو کلومیٹر جنوب میں بخارہ کے ازباکستان دوسرا نام ہے مکی بن ابراہیم ابو السکن البلخی من التاسعہ یعنی نویں طبقے سے ہیں بلخی میں انتقال ہوا لیکن غور طلب بات کیا ہے ان کا انتقال بھی محمد بن عبداللہ الانصاری کی طرح دو سو پندرہ میں ہوا لیکن ولادت ایک سو چھبیس ہجرے کو ہوئی ایک سو چھبیس ہجرے سے نے ولادت اور یہ اپنے استاز یزید ابن ابی عبید ابو خالد الاسلمی ان سے روایات کرتے ہیں جبکہ وہ چہتے طبقے کے ہیں من الرابع یعنی کبار تابعین اس کے بعد اوسات تابعین اس کے بعد صغار تابعین سے پہلے کا ایک طبقہ اتبقہ اللہتی تلیل مستہ من التابعین اوسات تابعین اور صغار تابعین کے درمیان کا جو طبقہ ہے جو ترتیب کے اعتباس چودہ طبقہ ہے اس طبقے کے ہیں بہرحال ایک سو ترتالیس چونوالیس پہنتالیس ہجری کے آس پاس ان کا انتقال ہوا مدینے میں تیسرا نام ہے ابو عاصم النبیل الضحاق ابن مخلد نام ہے ابو عاصم النبیل کنیہ سے مشہور ہیں الشیبانی البصری دو سو بارہ ہجری سے نے وفات ہے ان کا نوہ طبقہ ہے من التاسع یہ بھی مکی بن ابراہیم ابو السکن البلخی کی طرح یزید ابن عبید ابو خالد اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جن کا ابھی ذکر ہوا ہے ایک چوتہ نام عبید اللہ ابن موسیٰ بن ابو المختار ابو محمد الکوفی انتقال تو دو سو تیرہ کو ہوا لیکن سنہ وفات ایک سو بیس پر آٹھ سنہ ولادت ایک سو اٹھائنس کو سنہ ولادت ایک سو بیس پر آٹھ ہجری کو من التاسع نوہ طبقہ ہے یہ جن سے روایت کرتے ہیں ایک عظیم المرتبت تابعی اسماعیل ابن ابی خالد اسماعیل بن خالد نہیں اسماعیل ابن ابی خالد حرمز البجلی ابو عبداللہ الکوفی ایک سو چالیس پر چھ اٹھائنس سنہ وفات ان کا من الرابع تابعی ہیں پاسوانہ ابو نعائن الفضل ابن دکائین الکوفی ایک سو تیس ہجری سنہ ولادت ہے اور دو سو انیس ہجری سنہ وفات ہے من التاسعہ یہ روایت کرتے ہیں سلیمان الاعمش یعنی سلیمان ابن مہران الاعمش ابو محمد الکوفی جن کی ولادت ساٹھ پر ایک ہجری کو ہوئی اور انتقال ایک سو چالیس پر سات ہجری کو من الخامسہ سغار تابعی دیکھیں امام مخاری کے استاس کن سے روایت کر رہے ہیں ایک تابعی سے ایک اور نام خلاد ابن یحیاء ابن صفوان السلامی ابو محمد الکوفی دو سو تیرہ ہجری ان کا سنے وفات ہے من التاسعہ یہ جن سے روایت کرتے ہیں عیسی بن تحمان بن رامہ ابو بکر البسری سے کوفہ آئے تھے یہ کوفہ میں ایک عرصہ گزارے ایک سو ساٹھ ہجری سے پہلے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے من الخام حسا کتب ستہ میں صرف امام بخارے اور امام نسائی ان کی روایت لائے ہیں بخیہ ان سے پہلے جتنے بھی نام گزرے ہیں سب اخرجہ الجماعہ کتب ستہ کے سبی مولیفین ان کو روایت لائے ہیں سوائے ان کی سنن ترمیزی میں روایت ہے ان کی لیکن اشمائیل میں سنن ترمیزی میں نہیں اس کے بعد ایک اور نام علی بن عیاش ابو الحسن الحمسی ایک سو چالیس پر تین ہجری سن ولادت ہے اور دو سو انیس ہجری سن اوفا تھے من التاسیہ سوائے امام مسلم کی سب ہون ان کی روایت لائے ہیں لیکن اور طلب بات کیا سب ہون سے مراد کیا امام ابو دعود نے ان سے برائے راست روایت لیے کیا امام ترمیزی نے ان سے برائے راست روایت لیے نہیں ایک واسطل سے لائے ہیں لیکن سب کتاب میں ہیں سوائے امام مسلم کی امام مسلم نے تو لائے نہیں ان کی روایت لیکن امام بخار برائے راست ان کی روایت لائے ہیں علی بن عیاش سے اور علی بن عیاش کے ساتھ ایک اور راوی کا نام آتا ہے عیسام ابن خالد الحزرمی ابو عساق الحمسی دو سو چودہ حجر سے نے افات ہے کتب ستہ میں سے صرف امام بخاری یہ صحیح ہی میں ان کی روایت ہے بس تو علی بن عیاش ابو حسن الحمسی اور عسام بن خالد ابو اسحاق الحمسی یہ دونوں امام بخاری کے استاذ ہیں اور یہ دونوں ایک تابعی سے روایت کرتے ہیں حرائز حرائز ابن عثمان ابو عثمان الشامع الحمسی جن کا انتقال ایک سو ساتھ پر تین ہجری کو ہوا اور میں روایت نہیں بقیہ سبھی کتابوں میں روایت ہے تو یہ سب کے سب مشایخ جو امام بخاری کے ہیں کون کون دیکھیں آپ علی بن عیاش عثام بن خالد خلاد ابن یحیی ابو نعیم الفضل ابن دکائن مکی ابن ابراہیم عبد اللہ بن موسیٰ بن ابل مختار محمد ابن عبد اللہ بن مثن الانصاری یہ سب امام بخاری کے وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے تابعی سے روایت لائے ہیں یہ ایک پہلا طبقہ امام بخاری کے اساتذہ کا دوسرا طبقہ من کان فی عصر ها اولا لیکن لم یسمع من ثقات تابعین دوسرا طبقہ امام بخاری کے ان اصاتذہ کا ہے جو ان کی معاصرت کی ہے کن کی تابعین کی تابعین کی معاصرت جو ہم کتب ستہ کے روایت کے جو طبقات ہیں اس میں چھٹوہ طبقہ کون سا پڑھتے ہیں اللہ زین عاصر صغار طابعین معاصرت ہے کیا ہے ان کی تابعین سے معاصرت ہے لیکن جب روایت کرنے کی بات آتی ہے تو تابعین میں جو ثقات ہیں ان سے روایت نہیں کر پائے لیکن لم یسمع من ثقات تابعین مثلا آدم ابن ابی عیاس عبد الرحمن ابو عیاس ان کے والد کی کنیت ہے نام عبد الرحمن آدم ابن ابی عیاس عبد الرحمن الخراسان خراسان کی ہے اصلا ابو الحسن العسقلان بات فرسین چلے گئے عسقلان دو سو اکیس ہزے سے نیو فات من التاسعہ دوسرا نام ابو مسیر عبد الاعلا ابن مسیر الدمشقی ایک چالیس ہزے سے نیو ولادت ہے اور دوسر اٹھارہ ہزے سے نیو افات من العاشرہ مصر کے ایک اور عالم ہے سعید ابن ابی مریم الحکم ابو محمد المصری ایک چالیس ورہ چار ہزے سن ولادت ہے اور دوسر چوبیس ہزے سن افات من العاشرہ اسی طرح ایوب ابن سلیمان ابن بلال القرش التیمی ابو یحیی المدنی دوسر چوبیس دیس نے وفات ہے من التاسعہ یہ سب امام مخاری کے وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے تابعین کی معاصرت کی سغار تابعین کی معاصرت کی ان کے ہم اثر ہیں ان کا زمانہ پایا لیکن تابعین میں جو ثقات ہیں ان سے روایت نہیں لے سکے تیسرا طبقہ ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیانی اساتذہ ہیں وَهُم مَن لَم يَلْقَ مِن التابعین مَن لَم يَلْقَ التابعین یہ وہ اساتذہ ہیں جن کا تابعین سے ملاقات نہیں ہوئی جن کی تابعین سے ملاقات نہیں ہوئی بَلْ أَخَذَ عَنْ كِبَارِ طَبِعِ الْأَدْبَعِ بلکہ طَبِعِ طَبِعِين میں جو تین طبقے ہیں جیسے کبار طابعین اوساط طابعین اوساط طابعین کے بات کا طبقہ پھر صغار طابعین ویسے ہی کبار اوساط طابعین ان سے رواحت لئے ہی امام بخاری کے یہ اساتذہ جو تیسر طبقے درمیان اساتذہ مثلا سلیمان ابن حرب ابن بحیل الازدی ابو ایوب البصری ایک سو چالیس پر چار حضر سن ولادت تھے اور دو سو چوبیس حضر سن اوفات من التاسع دوسرا ابو رجا البلقی ایک سو پچاس حضر سن ولادت تھے دو سو چالیس حضر سن اوفات من العاشرہ تیسرا نام نعائم ابن حمد ابن معاویہ ابو عبداللہ المروزی دو سو اٹھائیس حضر سن اوفات من العاشرہ چوتہ نام علی ابن عبداللہ ابن جعفر ابو حسن المدینی علی بن ایک سو ساٹھ پر ایک حضر سن ولادت تھے اور دو سو چون تیس پر چار حضر سن اوفات ہے من العاشرہ یحی ابن معین ابن عون ابو زکریہ البغدادی ایک سو پساس پساس پر آٹھ حضر سن ولادت تھے اور دو سو تیس پر تین حضر سن اوفات ہے مدینی میں انتقال ہوا ان پر مکمل ہم نے ایک درس دیا الحمدلللہ من العاشرہ چھٹوان آمی احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی ابو عبداللہ المروز البغدادی ایس سو ساٹھ پر چار حضر سن ولادت تھے اور دو سو چالیس پر ایک حضر سن اوفات من العاشرہ عساق ابو راہوی ابو بکر ابن یہ تیسا طبقہ وہ طبقہ ہے جن سے متعلق ابن حجر نے کہا ان اساتذات سے پڑھنے میں امام بخاری کی مہشارکت کی ان سے پہلے والے جو دو طبقہ ہیں ان سے امام مسلم نے نہیں پڑھا ہے حالانکہ کتبی ستہ کے معلیفین میں عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے امام بخاری ہیں اور اس کے بعد امام مسلم ہیں اور دونوں کے درمیان تقریباً دس سال کا فرق ہے پہلے جو دو طبقہ ہیں ان سے امام بخاری اکیلے ہی پڑھ ہیں امام مسلم نہیں البتہ جو تیسرا طبقہ ہم نے بیان کیا ہے اس میں امام مسلم بھی شریک رہی چوتہ طبقہ فقہاؤہ چوتہ طبقہ وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ پڑھے ہیں جنہوں نے ایک ساتھ امام بخاری کے ساتھ پڑھا ہے البتہ امام بخاری سے پہلے پہلے ہی فارغ ہو گئے ہم خامس میں تھے وہ فارغ ہو گئے ہم سادس میں تھے تو وہ فارغ ہوئے تو ہوئے کہ ہم نے ایک ساتھ پڑھے ہیں ہم ہم پاس ظاہری دھانچہ ہے خلاس ملگ ہے لیکن رہن سہن کھانا پینا کوئی باہر سے محاضرین آتے ہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ام کیان ایک ساتھ لکھتے ہیں ایک ساتھ گھر آتے ہیں معاصرت تو چوتہ طبقہ امام بخاری کے اساتذہ کا وہ ہے جن سے امام بخاری نے ایک ساتھ پڑھا ہے لیکن وہ کچھ پہلے فارغ ہو گئے مثلا محمد ابن یحییہ ابن عبداللہ الزوحالی ابو عبداللہ النیسابوری ایک سو ستر پر دو ہجر سنی ولادت ہے دو سو پچاس پر آٹھ ہجر سے نیا وفات ہے من الحادی عشر گیاروان طبقہ ہے بارہ طبقات میں سے دوسرا نام ہے ابو حاتم محمد بن عدریس بن المندر الرازی ابو حاتم الرازی ایک سو نوہ پانچ ہجر سے نیا وفات ہے اور انتقال وفات دو ستر ستر پر سات ہجر ہے من تیسرا نام ہے محمد بن عبد الرحیم جو ساعقہ سے معروف ہے تفصیل سے لکھایا ہوں ان کا ترجمہ حیات ساعقہ محمد بن عبد الرحیم بن ابی زہین القراش العدوی ابو یحییٰ القزاس ساعقہ ایک سو پچاس پر پانچ ہجر سنے ولادت ہے اور دو سو پچاس پر پانچ ہجر سنے وفات ہے من الحادی عشر گیارویں طبقے کی چوتا نام عبد بن حمید جو مسند عبد بن حمید ہی نہیں ہمارے پاس منتقب عبد بن حمید ابن نصر المعروف بالکشی ابو محمد دو سو چالیس پر نو حجر سنے وفات ہے من الحادی عشر امام بخاری نے اپنی تعلقات میں ان کا ذکر فرمائے اور روایت بلائے ہیں ان سے ایک اور نام احمد ابن النظر ابن عبد الوحاب ان سابوری من الحادی عشر صرف امام بخاری نے ان کی روایت لائے یہ جو علماء ہیں یہ جو اسادزہ ہیں یا ان جیسے اسادزہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اسی وقت ان کی روایت لاتے ہیں جب آپ اپنے جو معروف اسادزہ ہیں پہلا طبقہ دوسرا طبقہ تیسرا طبقہ ان اسادزہ سے اگر کوئی روایت آپ کی فوت ہو گئی پڑھ نہیں پائیں مثلا یحیی ابن معین سے وہ روایت نہیں لی پائے تو ایسی صورت میں ان سے وہ روایت لاتے ہیں جو آپ کے ساتھ پڑھے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لئے مادار آج کا نویزام میں مانی جی کہ میں اول جماعت میں تھا ایک طالبین خامس میں تھی ایک اسطاغ خامس میں پڑھاتے تھی اول میں نہیں پڑھاتے تھی وہ جامعہ چھوڑ کر چلے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا وہ طالبین جو خامس کے میرے ساتھ پڑھائے ایک دور میں رہے ہیں لیکن وہ اسطاغ خامس تک پڑھاتے تھی ان سے پڑھائیں لیکن میں نہیں پڑھ پائے تو ہم دو دو طالبین ایک ساتھ رہے ہیں لیکن اس اسطاغ کو میں نہیں پڑھ پائے تو ایسی صورت میں امام بخاری ان سے لاتے روایات مثال سمجھائیں میں آپ بات عظیم آپ ان کا ہے جو علم علم کے بات نہیں کرتے ہیں جو عمر میں سنت کے ادبار سے آپ سے چھوٹے ہیں آپ سے چھوٹے ہونا علم میں چھوٹے ہونے کی دلیل نہیں جو عمر میں آپ سے چھوٹے ہیں جو آپ کے بات ان سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے روایات لائے ہیں کسی خاص فائدے کے تحت مثلا عبداللہ ابن حمد ابن عیوب ابو عبد الرحمن العاملی العموی دیکھیں ان کا انتقال ہوا دو سو ساٹھ پر نو ہزری کو لگ بگ دو سو ستر کو لگ بگ میں سانی عشر باروان طبقہ ہیں صرف امام بخاری نے ان کے روایات لائے ایک اور نام عبداللہ حافظ بن حجر نے مقدم تساری میں عبداللہ بن عبیل عاص لکھا ہے آپ نے لیکن عبداللہ بن عبیل عاص یہ نام آپ کے علاوہ کسی نے نہیں لکھا ہے تہذیب الکمال فی اسمائی رجال میں عبداللہ بن عبی الخوار زمین سیر و عالی بن عبیل عبیل عشرا سے لکھا ہوا ہے تو عبداللہ بن عبی الخوار زمین من الثانی عشر صرف صحیح بخاری میں روایات ہے ان کی مثلا دیکھوا جل نمبر تیرہ جو میرے پاس ہے جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر پانسو تین میں ان کا ترجم حیات ہے یہ خوار عزم کہ آپ جوگرہ پہتے بار سے ضرور دیکھے گا ازباق اوپری حصہ جو چین کی طرف نکلتا ہے بلکل اوپر چین بھی نہیں چین سے اوپر تو ان سے ملاقات ہوئی تو ایک ایسی روایت جو عام تو پر نہیں تھی وہ آپ نے ان سے لیا سمجھ بات آپ کو حالانکہ امام بخاری سے بہت چھوٹے ہیں امام بخاری سے چھوٹے ہیں اس طرح کی چیزی یہ سیر عالی بن ملابہ امام زہبی نے لکھا ہے اور ایک اور نام حسین ابن محمد ابن زیاد العبدی ابو علی النصابوری المعروف بالقبانی دو سو اسی پر نو حجر سے نوفات ہے ان کا اللہ اکبر میرے ثانی عشر صرف امام بخاری ان سے رباط لائے ہیں یعنی للفائدہ حالانکہ امام بخاری کے سے چھوٹے ہیں ایک قابل ایک اور بات بہت ایم بات ہے کہ عثمان ابن ابی شہیبہ جو ابو بکر ابی شہیبہ رحمہ اللہ کے بڑے بھائی ہیں لیکن انتقال بات میں ہوا دو سو تیس پر نو حجری کو کوفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ امام وکیع رحمہ اللہ نے کہا لَا يَكُنُ الرَّجُلُ عَالِمًا حَتَّى يُحَدِّث عَمَّن هُو فَوْقَهُ یہ بطوری مثال کچھ نام ہیں جیسے جیسے ہم صحیح بخاری پڑھیں گے وہاں وہاں نشاندہی ہوگی انشاءاللہ سبحانک اللہ و بحمد شہدو اللہ 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 انت استغفر واتو بلے